آئیز آس تو لیٹرلی میں صبح ہو گئی اور اب جا کے میں سو رہا ہوں خیر جلدی سو جاتا ہوں کیونکہ مجھے پھر تین چار گھنٹے کی نین مل پائے گی ارے باپ رے یہ کیا اتنے جلدے یار میں نے آگ کھل گئی ایک منٹ میں یہ کام پر ہوں ایک منٹ بھائی صاحب اور یہ میرے پیچھے کون ہے ڈرمت فریکلین میں تیرا بھائی ٹائٹن میزائل مین ہوں ٹا ٹائٹن میزائل مین بھائی تو تو ہماری پرتوی سے کپ کا چلا گیا بلکل میں اپنے ورلڈ میں ہوں اور میں تیرے ورلڈ میں نہیں آسکتا اور میرا بچہ ٹائٹن بیبی مزائل مین وہیں فسا ہوا ہے وات بیبی مزائل مین وہیں فسا ہوا ہے لیکن کیسے وہ مجھے نہیں پتا میرے بچے کو میرے پاس لا نگر تنیل سا کیا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا ایک منٹ یہ ایک ایسا سپنا آیا تھا مجھے دن کے سپنے ویسے بولا جاتا ہے گائز کے سچے ہوتے ہیں اور مجھے سپنا آیا تھا کہ بھائی ٹائٹن بیزائل مین کا جو بیٹا ہے وہ پرتفی پہ فسا ہوا ہے مطلب کہ کسی نے کڈناپ کر رہے کمنٹ یہ میرے گھر پہ چل رہے ہیں اوہے ٹونی کیا کر رہے ہیں اوہے فرانکلن نے اپنے کام سے کام رکھنا بھائی مجھے اپنا کام کرنے دے اوہے اپنے کام سے کام بھی تو رکھ رہا ہوں تم لوگ میرے گھر پہ خودائی کیو کر رہے ہیں میرا فلور کیو خواب کر رہے ہیں اوہے بکواس بن کر فرانکلن ہے اور تم لوگ یہاں پہ ناچ کر رہے ہیں اوہہوہ فرانکلن مزا آئے گا مزا آئے گا وہ چھوڑو مجھے نائی گھجیب سپنا آیا ٹائٹن بیزائل من جو کی تین چار مہینے پہلے ہماری پرتفی پہ کبھی رہا کر تھا وہ اپنے ورلد میں اور ہماری ورلد میں آنی سکتا سب سے بڑی بات تو یہ اس کے بیٹے کو کسی نے کٹناپ کر لیا ہماری دھرتی پہ اور اگر کوئی بھی اس کے بیٹے کو اس کے ورد دک پہنچاتا ہے تو اس کو امیر کر دیا جائے گا اوہی یار کیسی مزا کر رہا ہے تو اوہی گسم یہ کیسا بکواس اپنا ہے ہاں ہلک کو بھی اس سے بکواس اپنا نہیں آتا کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ نکلے آئے سے پہلی بات تو میرے گھر پہ ہو کیا رہا ہے سینچین پینچین چوب پکہ یہ تم لوگ کروا رہے ہو ہم جا کروا رہے ہیں میرے گھر پہ خودائی کیوں رہی ہے مجھے گوست آرہا ہے میں تو یہ پیٹ کے بھگاؤں گا ارے تو کیا پیٹے گا ٹونی اس کو ہلک پیٹے گا ہلک اس کو پھوڑے گا ایک تو بکواس سپنا سناتا ہے اور دوسرے میں ہمیں یہاں پر بھگاتا ہے ارے باپ رے اپنے گھر پہ ہی یار لیٹری میں میں اپنا راج نہیں کر سکتا نکل یہاں سے فرینکلین ہے نوب ہلک کھائے گا برگر خوب ارے باپ رے کھائز آپ لوگ پلیز جلدی ویڈے لائک کرو اور جانے سبسکرائب کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ میرے گھر پہ خودائی کیوں رہے ہیں مجھے ان کی باتیں چھپکا سرنی پڑیں گی ابھی سمجھ میں آئے گا کہ سلمے یار اس کے پیچھے کا راز کیا ہے اور یہ لوگ میرے سپنے پہ یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو پلیز کومیٹ میں جلدی یس لکیئے ابھی تم کیوں ہس رہا ہو کس بات پہ مالا مال گائز کہین کو بھی تو بہی سپنا نہیں آیا جو مجھے آیا تھا وہ سکتا ہے یہاں پہ اب سلنے تھا رامزے میری باغ سنو فرینکلن کو آس پاس بکر کے بھٹک مند دینا اس کو پتہ نہ چلنے پائے کہ میزائل مین کا بچہ اسی کے گھر کے نیچے دوا پڑا ہے اصل میں اس کے پیچے کچھ بڑے بڑے جائنٹ اسکیرے مانسٹر ہیں اے ہے ہی بلکو سعی کہ اس بچے کا مبھائی نکالیں گے اور اس کے بعد ہم اس بچے کا اس کے باپ کے ہلا بھالے کر کے ہم مالو مال ہو جائیں گے بلکل صحیح کا حلق بہت زیادہ مالا مال ہوگا چلو بھائی یہاں پر بس کچھ ٹائم اور یہاں پر زمین خود نہیں والی ہے اوہ مائی گوڑ کائز اور دیکھو 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 مزائل مین کا بچہ باہر نکل گیا ملے کو کس نے بھال نکالا مجھے اچھپنے دو مجھے دل لگلائے مجھے اپنے پاپا کے پاس ملنے جانا ہے ارے بچے چنتہ مت کر میں تجھے لے کر جاؤں گا کیا گیلنٹی ہے کہ آپ لوگ بھی ان اس کے بیدیس کی تلہ بولے نہیں ہوں گے میلے پیچھے بہت سالے گندے لوگ لگے پڑے ہیں آرہ بچے ہم گندے نہیں سوپر ہیرو ہیں ام تیرے کو تیرے ممی پاپا کے پاس پہنچائیں گے آری نہیں میں پوچھا ہوں گا نکلو یہاں سے اب کیا کر رہا ہے سنچین بچے ہمارا پلانتا ساتھ میں کام کرنے گا کوئی ساتھ میں کام نہیں کریں گے یہ ہمارا گھر ہے اے بچے چل بٹا چل بٹا چل بٹا کھاں رہے میلے بپا اپنی دنیا میں لیتے ہیں مجھے تمہالے چھات نہیں لینا نکلو یہاں سے مجھے میلے بپا سے ملنا ہے اے ہاتھو یہاں سے چپ کے سب ارے بیٹا سن تو مزائل مین سن تو بی بی اے گایز وہ بچہ ڈر گیا لیٹرالی من کی وجہ سے وہ لیٹرالی من بہت زیادہ ڈرہا ہے چھوٹا ساماسو مچہ دیکھیں وہاں پہ بھاگے چلے جا رہا ہے وہ بلکل بھی سیف نہیں ہے اگر کسی بھی سکی بڑی ڈرمانسٹر یا ریڈلک جیسے لوگوں اس کی خبر لگی بچے کی تو وہ اس کو کتنام کر لیں گے اور وہ لیٹرالی من بچے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مزائل مین کا بیٹا جو ٹھہرا فرانکلین روک جا ہوئے تو نے ہماری کوئی بات تو نہیں سن لی میں نے سب کو سن لیا مجھے سپنا آیا تھا سمجھے تو مجھے جھوٹلا نائی ایک منٹ اے بچے ہم تیرے کو ابھی کے بھی اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں اللہ باپ لے آپ لوگ کون ہے اے پولیس دپارٹمنٹ سے لوگ کیوں ہیں اور بیٹھو نہیں تُو نے بلایا ہے گے ان کو نہیں میں نے نہیں بلایا اے بچے آپ چلے جائے ایسی بات نہیں ہے اس بچے کو ہم لے کے جا رہے ہیں اپنی کسٹڈی میں تم نکلوں یہاں سے اوارنا گولی مار دوں گا اچھا اچھا ڈی کھا ڈی کھا ہم کسٹ نہیں کر رہے ایک منٹ کائز یہ پولیس والگ کیسے پتا چلا کہ بچے میرے گھر پر ہے کچھ تو گڑ بڑے اے بچے چل تیرے کو ابھی کے بھی ہمیں ریش کر رہے ہیں تو بہت کترناک ہو سکتا ہے دونیا ختم کر سکتا ہے ہم اس کو کسٹری میں رکھیں گے جب تک اس کے اصلی ماں باپ اس کو لے جانے نہیں آتے ہم اس کو کوئی نہیں چھوڑیں گے اے یار گائز یہ تو بڑی گڑ بڑ ہو گی بھائی اب اس ماسوم سے بچے کو میں کیسے بچاؤں گا پولیس ڈی بارٹمنٹ سے پہلے یہاں پر چھپ کے ہم دیکھتے ہیں گائز کیا پتا کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے اس بچے کو لے کے یہاں سے بھاگ نگا علام ہو دے باتا اب سارا خیل ختم ہو گیا اچھا کھانسا یہاں پر بچے کو اس کے گھر پہ پہ پہنچا کے کروڑوں روپے کماتا لیکن وہ بے وکوف فرینکلن کی وجہ سے سب ہوا ہے بٹ یہ آفیسرز کو کیسے پتا چلا کہ اصل میں بچے اتنا سپیشل ہے ابے یہ کیا او بھائی صاحب یہ تو پولیس چپاٹ میں ہے ہی نہیں یہ تو ریڈل کا بلیک فرینکلن کے فیملی اور ان کی ٹیم ہے ہی 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 بچے چل ہمارے ساتھ چل ہی 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 مجھے بچے تو بھاگیا ہے تو بھاگیا روک تیرے کو اب اس کے بڑی ٹولڈ مانسٹر کو بیچتا ہوں جا کے اور کروڑ پے کماتا ہوں وہ میرے کو کروڑ پے دیں گے آلو باتا ہوں میرے کو گائز میں اس بلیک فرینکلن کے بچے کو ریڈل کو چھوڑوں گا نہیں اب ہے تمہاری ہمت کیسے ہی اس ماسوم بچے کو ہاتھ لگانے کی ہاں یہ لو یہ لو تم اس کے فادر سے اس کو دور کر رہے ہو آرہا کیا کر رہا فرینکلن مرنا جاتا ہے کیا ہلاو اب لے میں کچھ پل یکیل کل ہوں شب تو دھوکے بازے نہیں بیٹا پلیس مجھ پہ یقین کر تیرے فادر نے مجھ سے خود کہا ہے یہاں پر کہ میں تجھے گھر پہ پہنچاؤں گا مجھے پیسے ملے نہ ملے مجھے کوئی لیلا چھنی ہے تیرے فادر میرے کافی اچھے دوست ہیں گائس پلیس جلدی کومنٹ میں یس لکھیں نا جس سے بچے کو یقین آجائے ایشی بات ہے تو تھیک ہے انکل میں آپ پہ یقین کرتا ہوں آپ کا نام گا میرا نام فرینکلن ہے چل بیٹا تو ان میں سے کسی پہیکین سب کے سب لال چی ہیں سب تجھے پیچنا چاہتے ہیں نہ تریے گھر تجھے پہنچا کیا گا چھے اس کے لیے میری جانی کینا چلی جائے دوستو اب چلوں جلدی نکلتے ہیں آبے وہ فرینکلن چلا گیا اب بتاتا ہوں فرینکلن کی کار سے فرینکلن کو اٹھوکوںہ مزا ہے گا اے ہے ہی ہی میں بھی چلتا ہوں بھائی کھلوے بھائی کھلوے بھائی کھلوہ بری طرح سے وہ بچوں مارے حوالے کر دے بھائی بیلکل سائز نا چاپ کی بات سنی دنے وہ بچہ میرا ہے اللہ بابلے فرینکلین بھائیا آپ کیا کلیں آہ آہ یہ تم کو مال ہے آبے تم پاگل ہو گیا کیا ٹونی ماسوم سے بچے کو یہاں پر مار رہا ہے آبے ماسوم سے بچے کو نہیں تجھے مار رہا ہوں میں بیوکوف یہ بچہ میرے حوالے کر دے فرینکلین میں یہاں پر کروڑو کمانے گا دنیا کا سب سے امیر و تاکت ور انسان بڑنے کا موقع بلکل نیک ہونا چاہتا یہ ایسے نہیں مانے گا مجھے بڑل پر پتھر لگ کے اپنی ہی کار کو ڈیمیج کرنا پڑے گا آپ ہی تم میرا پیچھا کرو ہماری کلوٹی کار کو چھوڑ رہے ہیں ایک بار میں اس کے بچے کو اس کے گھر پر پہنچا دوں اس کے بعد ہم یہاں پر کافی سیف اور شرکشت ہو جائیں گے مسائل من کے ساتھ فرینکلین بھائی آپ بہت اچھے ہیں چلیو گائز جلدی نکلتے ہیں حلک پھولے گا حلک فرینکلین تجھے نہیں چھوڑے گا ارے یار حلک پلیز مجھے چانے دے مجھے اس پیارے سے بیبی کو اس کا گھر پہ لے جانا ہے بھائی بھائی نہیں حلک یہ کیا کر دیا تو نے اس کو دور کو فیک دیا تو جائے چھوڑوں گا نہیں میں کیا کر دیا تنے حلک نے تو اس کو پیٹا تو پیٹنا تھا تو پکڑ کے پیٹتا نا بھائی فیک کے کیوں پیٹ ہے اب پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا ہوگا ہو وہ ٹائر بھی یار یہاں پہ پنکچر کر گیا اوپر سے سہلک بیوکوف نے اس کو اتنی دور بھاگا دیا چلو اب جلدی سے کام کرتے ہیں یہاں پر پیٹل بھاگتے ہیں بھائی شاویس میرا آئی من کا سوٹ پنا دو باقی ارے گائز کہاں پھیکا ہے میرے کو ایک منٹ یار میں یہاں پر گرہا ہوں تو وہ میزائل من کا بیبی کہاں گیا او بھائی صاحب بچہ کہاں پر گیا یہ تو بڑی مسکل بالی بات ہو گئی گائز وہ بچہ یہی کہوں نے چیئے ہلو بیبی کہاں پر ہے تو میں تجھے لینے آ رہا ہوں تو جنتا مت کر تیرے فرینکلین بھائیہ تجھے بچہ لیں گے ارے بھائیہ کیا گترناک نیوز ہے ایک منٹ گائز یہاں پہ اتنے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ نیوزیوز ہو رہی ہے کیا مجھے دیکھنا پڑے گا ارے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اس معظوم تو بچے کو یہیسے کیسے کیٹناپ کر سکتا ہے آرے بھائیہ چاہی کا یاد ہماری دنیا کو کیا ہو گیا کس کو کیٹناپ کر لیا کیا ہو گیا گائز جھرے میں دیکھتے ہیں ارے بھائیہ 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 بریکنگ نیوز ابھی ابھی پتہ چلا ہے ایک بہت بڑا یوت ہے جس پہ اسکی بڑی ٹولیٹ موسٹر ان کا بہت ہے جس نے ابھی ایک مسائل من بی بی کو کٹناپ کر رکھا ہے مانا گائے وہ بہت ہی جب اس بچے کو مار دیں گے آرے بھائیہ 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 یار مسائل من کے بچے کو انہوں نے فائنلی کٹناپ کری لیا نائی 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 گائز ابھی فائنلی کچھ بھی نہیں ہو آیا انت میں تو میں ہی جیتوں گا اور اس بچے کو اس کے گھر تک پہنچا کے رہوں گا آرے یار 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 بہت دور ہے میرا آئیہ من کا سوٹ کب آئے گا اوڑین قسم میں تو اپنی بجلی سوٹ جاؤں گا آرے گائز یہ کیا ابھی ان جسم اس سے پہلے ہی پہنچ گئے ہلک پھوڑے گا ہلک کسی کو نہیں چھوڑے گا ہلک دو تا چھو پی رہے اب اپنا انگلین تو ہی در کیا کر رہا ہے آئیے فائنگی بھائیہ دیکھئے اب آپ کے بس کی ہے یہ دیکھئے گولڈن اسکی بڑی کو اس نے کم سے کم ایک ہزار لوگوں سے زیادہ کو مار رکھا ہے اور اس کو دیکھئے اس نے پانچ سو لوگوں کو مار رکھا ہے اور یہ سار اس کی بڑی بہت خوک آ رہے ان شب نے یہاں پر خطرنا 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 ویپن شکر رکھیں مانا گیا ہے یہ اس میزائل بیبی کو آج مار کے پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اب یار نہیں آسانی ہوگا گائز اگر میزائل بیبی کو کچھ بھی ہوا تو میزائل میں ہماری پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے میزائل میں بہت طاقت پر ہے پوری دنیا میں آنی پاہ رہا ہے کسی وجہ سے میلک کو باتاو فلانکلین انکل باتاو میرے پاس ٹھیک بڑیا دریکہ ہے اپنے آپ پہ گولی مار کے کار رہی ہیں میں تو یہاں پہ کار بولا رہا تھا پانی پہ چلنے والی لیکن بوٹ آگئی چلو اچھی بات ہے اب جلدی جاتا ہوں اور یہاں پہ بوٹ پہ اوڑ جاتا ہوں بھائی سب یہ کیا آئیس سنچن نے زمین پہ گولی ماری اور بوٹ آگے اس کے اوپر گر گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے خیر دوستو دیکھیں سامنے جا رہا ہے بھی سنچن بہت ہی تیزی میں اور یہاں پر دیکھیں کتنے سارے سکی بڑی ٹولیڈ مونسٹر ہیں لیٹرلی میں سنچن کی تو بینڈی بچ جائے گی اچھی والی بھائی سنچن تو سچ میں بچے کو بچا پایا گا بھائی بچے کو بچانا کس کو ہے ہم تو بچے خدنے پر کے اس کے ممی پاہ تک پہنچائیں گے جسے کہ ہم یہاں پر مالا مال ہو جائیں اے چوب جا اور جا کر اس کے بڑی ٹولیڈ کو کٹ جسے کہ وہ پاگل کتے کی طرح بھی اے ہی ہے اس کے بڑی ٹولیڈ کی بینڈ بجا دے تو آب رکڑ آب رکڑ کر کے میں نے پورٹل بنایا ہے میں اس پورٹل کا استعمال کر کے ڈائریکلی یارڈ پر جاؤں گا کیا سچ میں ڈاکٹر اس نے ایسا کر سکتا ہے اور کربیلی اس نے یہ تو ٹیلیپورٹ ٹھوکے بھائی ڈائریکلی یارڈ پر پہ پہنچ گیا آسکر بیڈی کاؤڑا ہے ہوکی دوستو میں بھی سپورٹل کی ٹرائی کرتا ہوں کیا پتا میں بھی دوسری طرف ہی پہنچ جاؤں ہوئے فرانکلین کیا کر رہا ہے اس کے اندر مت جا میں تو چھاؤں گا اچھا تو ایسے نہیں مانے گا روک تیرے کو بتاتا ہوں میں بیٹا ٹونی پلیز میں کو ڈسٹم مات کر اچھا ٹونی پلیز میں کو ڈسٹم مات کر اچھا ٹونی پلیز ایسا مت کر آئیڈیا میں تجھے جال میں بند کر دیا ہوں جاویز ابھی ایک بڑا سا جال سپون کرو کیا جال میں بند کی کیا کر رہے تو یہ ماری میں نے اس کے پیر پہ گولی چلو جال یہاں پہ سپون ہو چکا ہے اب فرانکلین یہی بند رہے گا ہمیشہ کے لئے بچے کو تو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا ہاتھ لگانے دور کی بات ہے تو دیکھ ہی نہیں پائے گا بھئی اس کے بعد بچے کو لے کیسے جائے گا سنو میری بات ہلکوال تم میری رکشہ کرنا باقی میں جانا ہوں ایک بار آئرن من کا سوٹ آجائے اس کے بعد تو کوئی بھی میرے اس بچے کو لینے سے روک نہیں سکتا ڈاکٹر سٹرینج جلدی کچھ کر اوڑیم کسم ارہ تم نکلا یہاں سے ہم جائیں گے جلدی سے پارٹل میں اوڑی یار تھوڑ کے بچے میں ابھی آ رہا ہوں پیچھے اوڑی ڈاکٹر سٹرینج کے بچے اوڑی یار چھوڑو پارٹل سے نہیں جاؤں گا میں تو مکڑی کا جالا لے لے کے جاؤں گا ہاں مچھلیوں پر جالا پاڑوں گا اور سارے اوپر پڑھ جاؤں گا اوہ اس کے بیڑے اس کے بیڑے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری یار پر کون کون آ رہا ہے ہلک پھوڑے گا ہلک اتنی تیجی میں بھاگے گا کہ پانی کو ہی پیچھے چھوڑ دے گا گائنز میرے کو تو جان میں بند کر رکھا ہے اور یہاں پر سارے کے سارے اوپنجلز ایک ایک کر کے یہاں پر اس محصوم سے بچے کے پاس پہنچے جا رہے ہیں مجھے پکا یقین ہے وہ بچے ان میں سے ایک کے بھی ساتھ جانا نہیں چاہے گا یہ سب کے سب یہاں پر بہت برے ہیں ساتھ ساتھ میں لالچی ہیں ہلک پھوڑے گا ہلک کسی کو نہیں چھوڑے گا گائنز میں اس کے بار کیسے نگلوں گائنز پلیز ہیلپ می جلدی کومنٹ میں فرانکلین اوپے لکھئے یار ویسی کوئی تو ترگیب ہوگی اس سے باہر نکل لے گی کیا پتہ کوئی سویچ ہو یا کوئی کمزور ویک پوائنٹ ہو جس کو ہم یہاں پر توڑ فوڑ گیاں سے نکل پائیں ایسا کچھ ہونا چاہیے اوڑن قسم میں اس جال کو توڑ دوں گا ملے کو آپ کے ساتھ نہیں جانا فرانکلین بھائیا کہاں پر ہے فرانکلین تو اوپر والی کی پیار ہو گیا ایرے کون مار رہا ہے اس کا بڑا اس کا بڑا تم سب کا سب مارا جاؤ گے میرے یارٹ پر آتے ہو یلو یہ پچھے کے ساتھ اب تم بھی مارا جاؤ گے پاگل ہو گیا ہے کہ ایرے کائیس کیسے باہر نکلوں لگتا ہے وہاں پر لڑا ہی چل رہی ہے نو 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 کوئی تو پوائنٹ ہوگا ایک منٹ اُدھر کیا ہے گائیس میں دھیان ہی دیا واٹ یہاں پر ایک ریڈ بٹن ہے ایک ہے ہتی سائد اس ہتی کو گھوما کے یہ جال انلوک ہو جائے ایرہ واہ کیا بہت ہے بھائی کما حال ہو گیا گیا گائیس یہاں پر جو جال تھا وہ ختم ابھی کام کرتے ہیں چل دی سے ایک منٹ یار میں وہاں تک جاؤں کیسے گائیس اگر میں نے ابھی مزائل من کی مرد لیتے بیٹے کو بچائے نہیں باہوں گا مزائل من پلیز ہیلپ می گائیس کومنٹ میں جلدی سے ہیلپ می ٹائٹن مزائل من لکھئے مجھے یہاں پر پلیز کوئی ایسی شکتی جی ہے جسے میں آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس لے جا پاؤں ایک منٹ واٹ یہاں پر مزائل من کا جواب تو نہیں آیا بات بدلے میں ایک باکس آیا جس پر ایک مزائل من کی فوٹو ہے ایک بوم من کی فوٹو ایک سپیکر من کی فوٹو ہے میرے صاحب سے مجھے مزائل من کا سوٹ لینے چھے چلو گائیس کو فوٹ کے دیکھتے ہیں یہ پھوڑا کچھ ہوا کیا وات او بائی صاحب میں تو یہاں پر خود ایک مزائل من بن گیا تو گائیس کیا میں یہاں پر مزائل میں ٹیلپورٹ ہو کے یا پھر ٹرانسفرم ہو کے کیا اس یورٹ تک پہنچ سکتا ہوں چلو ٹرائی کرتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا ہی جا رہا ہے وان ٹو اور ٹری مزائل بن گیا اوہ پھرای اگر میں تکر آیا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ دیکھنے کے لئے کام کرتے ہیں آس فاس کیسی ٹاپو میں تکر مار کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ زادہ انٹریسنگ دیکھتے ہیں یہ گایز ہماری خطرناک تک کرو بائی صاحب کیا ہیوی ڈسٹرکشن ہو رہا ہے مطلب اب یہ اسکیبیڈیز کا یارٹ اور یہ نہیں بچنے والے ہیں آلرائیٹ میں بی 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 کو بچا کے رنگا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ایک منٹ اچھ عجیب سا لگا مجھے یہاں پر اب تو کون ہے بھائی میں میں فرانکلن ہوں کیا کر رہے دوری فرانکلن تو یہ مزائل من کا سوٹ کان سے لیا میری بات مزائل من سے آلے فرانکلن بھائیہ بچا آبے یہ فرانکلن کسی کو نہیں بچائے گا میرا آررمن کا سوٹ آگیا ہے اب کوئی نہیں بچے گا اس کے بڑے اس کے بڑے اس یارٹ سے آج کوئی زندہ واپس ہی نوٹے گا یہ لے اب کیا کر رہا اس کے بڑے اس کے بڑے آرہ اس کے بڑے اس کے بڑے یہ کیا ہو رہا ہے آرہ اس کے بڑے اس کے بڑے ہم تو مارے جا رہے ہیں میں نے کہا تھا وہ بچہ میرے حوالے کر دو اور سب کی بینڈ میں جاؤں گا لو اب اب تم نے ہلاوا نہیں کیا تو تواری بینڈ بج رہی ہے ہلاو اب لے میں نے لکھو بچہو بڑے آلے بچے بیٹا میں تجھے بچہ لوں گا اے بچے تو بہت دے سے یہاں پر پر فرانکلن بھائیہ فرانکلن بھائیہ کر رہا ہے اب تجھے زبردستی میرے ساتھ چلنا پڑے گا سچ بتا رہا ہوں میں تیری بینڈ بجا دوں گا سمجھا آجی کر رہا ہے سینچے آنے سے بچھی بچھی میں ساکھا تüm زب کے چب للالَّچی ہے plays Anfang بھائیاں نے بتایا تم müجھے بیچنا چاہتے ہوں یا میرا دماغ خراب ہو گیا بچھی نلے کے لیے سfont دے بچھے قل eh go he's초 hawai میں مار رہا ہے مرکا ٹونی رکھا تو میرے کو ساتھ لے کے چل میں منا چل اسا پورٹل منا habانا جس سے تو اس کے ممی نلے کے پاس اس بچے کو کچھا دے ay go protection میں خود کے لئے یہاں پر پورٹل یا مشین بنا سکتا ہوں ہٹو یہاں سے چل بچے میں ساتھ چل نہیں جاؤں گا اب تو لے ہم میں بہتری بینڈ بجاؤں گا وات تونی تری تری مرتو ترے ماؤسوم سے چھوٹے سے ایک سال کے بچے کو مارتا ہے یہ تونی گائز سزا بکتے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں باتاو بینکلی بھائی آمودے باتاو ہاں بھائی ملیٹری بیس سارا سائی جگہ رہے گی یہاں پر ماشین بنانے کے لئے اوہ گائز یہ تونی تو سب کا گیم بجا کے چلا گیا بہت ہو گیا گائز اب چلو جلدی چلتے ہیں اور یہاں پر ملیٹری بیس سوست ہے بھائی میری ساس پھولے جا رہی ہے یار میں کچھ ٹائم تک یہاں پر اپنی پاوریوز نہیں کر سکتا میرا سوٹ ابھی کول ڈاون ہو رہا ہے یہ کیا بھائی ساگ یہاں پر سارے وینجز آلریڈی پہنچ گئے بھائی سب آپ کی سلوکی ہوئی ہیں بھائی کلوے بھائی سامنے دیکھ ٹونی سٹاک نے کڑی سیکیورٹی لے آرکیا بھائی بھائی کیا اس ٹونی نے تو یہاں پر اتنا بڑا خطرناک والا بھائی جال بچھا رکھا ہے اور آفیسرز اس ٹونی کا بچے نے ہم سب کو ڈاون کر دیا اور پورا کپورا ویرہ آس سیکیورٹی سے بھر دیا ہے کوئی بھی اس کو ٹچ کرے گا مارا جائے گا چلو بھائی مشین تیار ہو جائے گی پھر میں دوسری دنیا کا دروازہ کھول کے مزائل مین کے بیٹے کو اس کے پاس پچھاؤں گا اور دنیا کا راجہ بن جاؤں گا راجہ موڈا بتاؤ موڈا کی چیگہ چھات نہیں جانا فلینگلین بھائی آپ کہاں ہیں آپ مجھے بتانے کو نہیں آتے پیٹا میں آرہا ہوں تو جب بچانے چنتا مت کر شاید وہ میری آواز نہیں سن سکتا کوئی بات نہیں ہے گائز ہم اس بچے کو بچا کے رہیں گے سب سے پہلے مجھے اس جال کو توڑنا ہوگا یار میرے سوٹ کی پاورز بھی تو یوز نہیں کر سکتا ورنہ ایک مزائل میں میں پگر کا پورا یہ جال توڑ دیتا بہت آڑے بھائی ایسے نہیں ٹوٹنے والا کیا کروں کیا کروں آئیڈیا گائز مجھے مزائل کی ضرورت ہے تو مطلب میں خود تو مزائل نہیں بن سکتا بات میں یہاں پر ملیٹری بیس کے جیٹ کو یوز کرتا ہوں مزائل چھوڑیں گے ہلک کیوز کرے گا اس مزائل کو دور ہٹو ورنہ سب سے پہلے تم کو پھوڑوں گا مجھے چاہت لے لو ہلک کو ساتھ لے لے آرے گائز تو ہٹی نہیں رہے مجھے تھوڑا سا اوپر اوڑنا پڑے گا واوکے فائنلی اب یہاں پہ تککم آتے لے اوو بائی صاحب یہاں پر فائنلی جال توڑ گیا لیکن بائی صاحب پورے جیٹ کی بینڈ بج گی چلو اچھی بات ہے گائز میرے سوٹ کی پاور بہت جلدی ریشٹوڑ ہونے پھر تو ہمیں ایک مزائل بن سکتے ہیں مزا ہی آجا گا ابے یہ چال کس نے توڑ دیا خیار میری مشین بس تیار ہوگا پہلے ٹونی کو کوئی سے روکتے ہیں ورنہا ہی مشین تیار کر کے گل بر کر دے گا ابے کون مار رہا ہے آل رائیٹ ہلے فرنکلن بھائی آپ آگے ہاں بیٹا میں آگیا چل میرے ساتھ مجھے جلدی یہاں پر گائز آئیڈیا ہمیں کام کرتے ہیں ہمیں آپس سے جیٹ میں بیٹھے ہیں ہمیں کلتے ہیں ہلک ہوتے دے وہ بچہ ہلک لے کر رہے گا اوہی فرنکلن کے بچے بچے کونے کی جا رہا ہے وہ مجھے دی دیو بچے مرہ میرے کچے وہ بچے میں بچے بہت چیز رہ سے سمال سکتا ہلے واف لنگے بھائی آپ کو تو مزائل بن سکتا ہے ہاں بیٹا تو بھی مزائل بن سکتا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نا ہی فرنکلن کے بچے اوہی گائز لگتا ہے وینجر سپٹ سے میرے پیچھے آ رہے ہیں میرا دماغ خلاب ہو رہا ہے اب سب سے پہلے میں تم سب کی بینڈ بجاؤں گا اوہی ٹونی میرے کو ساتھ لے کے چل پکا میں تجھے ایسا پورٹل بنا کے دوں گا اچھا چل ٹھیک ہے اگر تنے پورٹل نہیں بنایا نا دوسری دنیا جانے کا تو میں تجھے چھوڑوں گا نا ہی دوکٹر دن بھائی تری بینڈ بجائے گی ایسا مت کرنا بچے فرنکلن اس میں میں بھی ہوں ایسا ساتھ ساتھ میں ہی مارا جاؤں گا میں نہیں درتا تیرے ان چھوٹے موڑے مزائل سے تیرے بس کی کچھ نہیں ہے گائز کیا کارو مجھے جیٹ سے بھان نکلنا پڑے گا ابھی میں نے جیٹ کو ایک سنتولان موڈ پر ڈال دیا مطلب بیلنس رہے گا اور جیٹ یہاں پر گرے گا نہیں آل رائیٹ اوہ نو یہ کیا میرے جیٹ کا دور کھلا پڑا ہے بھائی بیچ میں دور آ رہا ہے فرنکلن تیرے بس کی نہیں مجھونا اوہ بھائی صاحب نہیں میں تو اپنا جیٹ یہاں پہ ڈیمیج کر لوں گا بیٹا میری باس سن ہم کبھی بھی یہاں سے گر سکتے تو بس میرا ہاتھ مجھوڑیا ٹھیک ہے فرنکلن بھائیا میں آپ کے چاہت ہوں فرنکلن اب تو تو گیا ایسا پر میں گر گیا ارے میں بھی گر گیا اوہ بھائی صاحب نیچے سمندر ہے کیا کروں کیا میں میزائل میں ٹرانس ہو جاؤں نائی یار ابھی بھی میری پاورٹس واپس نہیں لوٹی ہے بیٹا میزائل بی بی کہاں پر ہے تو اوہ نو 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 کہاں گیا وہ اوہ بھائی صاحب وہ تو ہے ہی نہیں آس پاس میں کیا کروں گا ہی کس سمجھ نہیں آ رہا ہے میں تو بھائی صاحب یہاں سمندر سے باہر نکل آیا لیکن میزائل بی بی مجھے کئی نہیں مل رہا ہے اور ٹونی شٹاک بھی نہیں مل رہا نائی ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر سٹرینج کہیں ٹونی شٹاک اور ڈاکٹر سٹرینج نہیں تو اس بچے کو نہیں لے لیا اوہ بھائی صاحب کیا ہوا ارے ہمیں بتاؤ کیا ہوا کیا ہوا یہاں پر ارے یار میرے پاس نہیں ہے میزائل بی بی ارے تو کس کے پاس ہے کیا ٹونی شٹاک لے گیا وہ میں نہیں جانتا مجھے کام کرنا پڑے گا یہاں پر پتہ کرنا ہوگا کہ اصل میں میزائل بی بھی گیا کہا آئیڈیا گائز میں کام کرتا ہوں میں اپنے سوٹ کی پاور تو اس نہیں کر سکتا باٹ میزائل من بھی مدد کر سکتا ہے میزائل من جی پلیز مجھے بتائیے آپ کا بیٹا کہاں پر ہے میں اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بچے مجھے میرے بچے کی لوکیشن نورت ینگ دھن نام کے کسی آئیلینڈ سے آرہی ہے نورت یا آرے وہ تو تھنڈا علاقہ ہے جہاں پر گائز ایک سمی پر آئیز کو ڈرہ کرتا تھا آرے بھائی صاحب یہاں تو ٹائٹن آل فاظر اسکی بڑی ٹولی پونسٹر ہے اور اس بچے کو گرنپ کر رکھا ہے آہ اسکے بیڑی اسکے بیڑی آہ یہ بچہ میرا ہوا ہلا بھائی 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 یہ میلے چھات کیا ہو رہا ہے آہ بھائی صاحب نائی 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 اس بیڑی کو مجھے بچھانا پڑے گا گائز بہت ہو گیا میزائل من جی پلیز مجھے تنی طاقت دیجئے کہ میں واپسے میزائل بن کے آپ کے بیٹے کو بچھا پاؤں ٹھیک ہے فرینکلین آل رائیٹ گائز رونی سٹاک بھی ترے ساتھ چلے گا فرینکلین اب میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا سمجھا وان ٹو اور ثری گائز صاحب ہم میزائل بن گئے فرینکلین مجھے ساتھ لے کے چلے نہیں گائز اکیلا جاؤں گا اور اس ماسوم بچھے کو اس کے ممی پاپا تک پچھاؤں گا اوہ کی گائز اب بھی میں ساونڈ کی سپیڈ کو ساونڈ بیریر کو بریک کر چکا اور سامنے دیکھئے اسکیبڑی آئیلینڈ جس کو ابھی نورتھ ینگٹن کہتے ہیں اس پہ ہم پانچ گئے اور دیکھیں یہا اسکیبڑی ٹوالٹ موسٹر اوہ اسکیبڑی اسکیبڑی اوہی بچھے جلدی بتا تیرا فادر کہاں ہے اوڑی انکسم میں بھی آ گیا ارے یار یہ لوگ کانا جائے میں آئے ان کو پورٹل میں ٹیلیپورٹ کر کے گائز یار یہ جال کیس ہے میرے پاس لیمیٹیڈ پاورنس میں زیادہ یوز نہیں کر سکتا ارے پر میرے پاس تو ارے ارے کون مار رہا ہے اسکیبڑی اسکیبڑی تم کیا کر رہے ہو یہاں پر ہاں نکلو یہاں سے تم لوگوں میں میرا کوئی کام نہیں ہے ارے باپرے ہلک کو بچہ دے دے ہلک چلا جائے گا ہاں ورنہ ہلک نہیں جائے گا اوہ مائی گوڈ گائز اگر ایسا چلتا رہا تو یہاں پر ہم تو ہار جائیں گے اور بچارے میزائل بیبی کو نہیں ہرا پائیں گے بہت ہو گیا میں اپنی ٹیلک نیسی پاور کا استعمال کر کے اس جال کو توڑ نیکوش کرتا ہوں کم آن وان ٹو اور اٹیک بھائی صاحب گائز فلال یہاں پہ ایک میزائل میں نے ٹیلک نیسی سے بلایا ہے اور دیکھئے یہ ارپیجی روکن میزائل کا استعمال کر کے اس کو توڑ نیکوش کر رہا ہے آبے اسکیبڑی اسکیبڑی تو تو یہاں پر اس بچے کو بچائے گا ہاں مرنے کے لئے تیار ہو جا اوے میں تو سے ڈرتا نہیں ہو سمجھا لے میں تجھے مار دوں گا ارے یار اوینجلس پلیز میری مانت کرو اس ماسوم بچے کیلئے میری مانت کرو آہ چلا دیا او نو آہ آہ آسکیبڑی اسکیبڑی اب تو یہاں پہ جلے گا اور مرے گا نائی گائز اگر میرے سارے میزائل بلاسٹ ہوگے تو میں تو گیا نائی کوئی بچہ مجھے پانی دو بھائی میں مر جاؤں گا چلو اچھی بات ہے فرینکلین تو پر اٹکا پڑا ہے اب بس میرا آئرمن کا سوٹ آجے میں اس جال کو دھوڑ پاؤں گا اسکیبڑی اسکیبڑی یہ نیچے کیا چل رہا ہے میں بس جال تونی کوش کر رہا ہوں لو بھائی آئرمن کا سوٹ آب ہی گیا اللہ بھائی کھا ہو لے مجھے کیوں مار رہے ٹونی میں نے تو تیری مدد کی پورٹل بولا کے آرے تو بھائی میں نے بولا تھا بس مدد چاہیے پوری طرح سے یہ تھوڑی نہ بچہ سب کو لین دوں گا میں بچے چل اب میں تو یہ ترے فادر کے پاس لے کے چلتا ہوں آگیا وہ رہا بچہ ٹھیک ہے اب جلدی سے میرے پاس آئے اللہ بھائی میں نہیں آؤں گا گائز ٹونی لٹرلی میں پاگل ہو گیا ہے آئیڈیا میں کام کرتا ہوں میں چلدی سے جاتا ہوں اے ہٹیے ٹونی بھائیہ وہ بچے میرے چاہتا ہوں آبے یار کیا مارا ہے میرے کو ملکو کچھی کے چھات نہیں جانا میں پلنکلن بھائیہ کے چھات جاؤں گا اے چھکر بچے جاتا مات بول ہاں ورنہ ٹونی بھائیہ کچھ ایسے پیٹ رہا ہوں تجھے بھی پیٹ کے تیرے پاپا کے حوالے کر دوں گا سمجھا آبے نگل سنچین بچے کیا کر رہا ہے آبے پورا دماغ خراب کر رہا ہے لے اور ماروں گا میں تجھے پوری طرح سے گائز یہ نیچے کیا چل رہا ہے ہیلپ می پلیز ٹائٹن میزائل میں مجھے ہو سکے تو آپ جائنٹ میزائل میں منا جی جس سے کہ میں اس کے بڑی کی بینڈ بجا کر آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس لا چکوں ٹھیک ہے بچے وہاٹ اوہ بھائی صاحب یہاں پر میری بوڈی میں آگ لگ رہی تھی نے گائز لیکن اب میں فائر میزائل میں بن گیا ہوں اب مجھے آگ سے پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس خودا آگ ہے جس وجہ سے میں پر فائر لیزر میزائل اٹیک کر سکتا ہوں اور اس کے بڑے اس کے بڑے یہ کس طرح کی آدمت پاور ہے اور پچھاؤ مجھے لیٹس کو بھائی صاحب یہ اس کے بڑی ٹائمانسٹر اب نہیں بچنے والا ہے نہیں اس کے بڑے اس کے بڑے اور کیا پیٹ رہا ہے میرے کو اب تم یہاں پر ماسوم بچے کو بچا کے رہیں گے فائنالی گائز میں نے آل فاتر اس کے بڑے مونسٹر کی تو میں نے بینڈ بجا دی ایک منٹ اب یہاں پر ہمارے وہ بچے کہاں پر گیا اس کے بڑے اس کے بڑے وہ بچے کو میں کھا جاؤں گا پلیز فلنکل بھائیہ میلے کو بتاو میلے کو جلدی چپنے پانچ بلاو ایک منٹ گائز بور آجال آ رہا ہوں بیٹا میں آ رہا ہوں اوکے دوستو فائنالی ٹھولی تو بھی نکل یہاں سے آبے 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 فرانکلین چھوڑ میرے کا فرانکلین ارے باپری گائز انہوں نے مجھے کب سے پریشان کر رہا تھا اب جا کے میں نے فائنال کی بینڈ بجائی ہے آلے باپ لنگل بھائیہ آپ تو اتنے بھلے ہو گئے اوکے دوستو ہم نے فائنالی سوٹ نکال دیا ہے چل بیٹا اب تیرے پاپا کے پاس تجھے لے جانے کا سمیں آگیا ہے تو گائز ایک کام کرتے ہیں جلدی سے مزائل من سے بولتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پورٹل کر دیں مزائل من جی آپ کا بیٹا میرے ساتھ ہے اور آپ کے بیٹے کو کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے فرانکلین میرے بیٹے کو لیا یہ سیف دروازہ ہے دھیان رکھنا کوئی اس میں سے نہ پائے کوئی دکھت نہیں ہے گائز اب کوئی ہے ہی نہیں چندہ ہمت کر یہ لے بھائی صاحب میں نے کہا تھا میزائل من سے کہ مجھے میری گری بھی دور کرنی ہے بڑ میزائل من ہے مجھے دنیا کا اتنا ساتھ آمیر آدمی بنا دیا کہ بھائی سات جنبی میں پیسہ کھاؤں گا نہ تو بھائی ختم نہیں ہونے والا باقی گائز آپ کو سکرین پر جو ویڈیو دکھ رہے ہیں وہ پہ دیکھ لیچے بہت مزا آئے گا تینکیس سو ماش